ملٹی وینڈر کی وائف سائٹس بنائے ہیں اس کو کس تحضہ سے مینج کرنا ہے پروڈٹ کیسے مینج کرنا ہے پروڈٹ کیسے ڈالنا ہے کسٹمر کیسے مینج کرنا ہے بیلنگ کیسے مینج کرنا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو کس طرح سے ہم مینج کر سکتے ہیں یہ سارے چیزوں کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے پھر ریائٹ کی ٹیکنالوجی میں یہ سائٹ بنی گئی ہے اس سائٹ کے اندر کا جو چیزیں یوز کی گئی ہے وہ سارے کمانڈ فارم سے چیزیں یوز کرے گئی ہے تو اس وجہ سے اس میں کہ کبھی کبھی تھوڑا بہت اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو محسوس ہوئے کٹیکل چھوڑا محسوس ہونا ہے اس کا جو یو آئی ہے یہ بردست یو آئی ہے آپ اپنے کے کیٹیگری کی حساب سے اپنے یو آئی ڈیفنٹ ڈیفنٹ یو آئی آپ اپنے چوز کر سکتے ہیں ایک ہی سائٹ پہ ملٹیپل یو آئی آپ اگر آپ جس ہساب سے بھی چاہیے یو آئی ڈیفرنٹ 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 کٹیگری کی حساب سے ڈیفرنٹ 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 چاہیے تو آپ اپنے اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیٹیگری کی مانیج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس میں یہ مینج کرنا ہوں کہ ایک پروڈٹ کیسے ڈالیں گے آپ کسٹومر کے کو کیسے سپورٹ کریں گے ان کے بلنگ کسی صاحب سے بنائیں گے تین سارے چیزوں کے بعد مگر آپ کو جاننا ہوں تو چلیے اب ہم اس کے لئے ایڈوین پینل آپن کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک وینڈر کو ایڈ کریں گے یا پھر آپ کو ملٹیپل شاپس ہے تو شاپس کو ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد جہاں اس کو ہم یہ کریں گے ہیں اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ایڈوین پینل آپن کر لی ہے آپن کرنے کے بعد ایڈوین پینل آپن کرنا بلکل سمپل ہے بس اپنا لاغین پاسور ڈالیں لاغین پاسور ڈالنے کے بعد یہ آپ کا ایڈوین پینل آپن ہو جائے گا آپن ہونے کے بعد آپ کا ایڈوینڈ کاز ڈیش گوڈ ہے ڈیش گوڈ آپ کی اس طرح سے دیکھیں گا اس کے اندر کا آپ کا total revenue کتنا ہے 30 دن کے اندر total orders کتنے آئے ہیں total revenue کتنے ہیں silver revenue کتنے ہیں اور shops کتنے ہیں جتنے بھی shops یعنی آپ کا وینڈر ہوں گے وہ سارے shops یہاں پہ دکھیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا ریسنٹ آرڈر ہے اس کی ٹریکنگ نمبر کیا ہے دیٹ کیا ہے اوڈر کیا اسٹیٹس کیا ہے یہ ساری چیزے آپ کو یہاں پہ دکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سیلز کے ہسٹری ہے یعنی گراف گراف کی طرح سے دیکھئے گا یہاں پہ ایک ہے ویڈرو کے ہسٹری ہے یعنی جو وینڈر کو جائے جائے گا یہاں پہ آپ کا پاپولر پوڈکٹس ہے جو کون کون سے پاپولر پوڈکٹس آبیلیبل ہے اس کی قوائنٹیٹی کتنی ہے اور اس کی ریسنٹ پرائز کتنی ہے اور یونٹ پرائز کتنی ہے ساری چیز آپ یہاں پہ دیکھئے گا اگر آپ بات کر لیں کہ اگر کسی وینڈر کو کیسے آڈ کریں گے یا کسی شاپ کو کیسے آڈ کریں گے تو وہ بھی بڑک سیمپل ہے یہاں پہ ایک آپ کو پوڈکٹ ڈالنے سے پہلے شاپ کریٹ کرنا یا وینڈر کریٹ کرنا بہت ضروری ہے وینڈر کیے کریٹ کیے ہوئے آپ شاپ کوئی بھی پوڈکٹ آپ ڈال نہیں سکتے سپوز کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ یہ شاپ ہے اس کے اندر کو یہ ایک وینڈر ہے وینڈر کا ایک وینڈر ملٹیپل شاپ بھی کرٹ کر سکتا ہے تو یہاں پہ ایک وینڈر کا ہے اس وینڈر نے اپنا بک شاپ کے نام سے اہا پہriveن کیا ہوا ہے پیس ہم آپ سے بٹ کچھونے کیا ہے wideiker کرنا بیلکل ایزی ہے آسان ہے چاہے تو آپ یہاں پہ کرٹ شاپ پہ کلک کریں پھر شاپ سیر کے لیش کرنے کے بعد اپنا شاپ کرٹ کریں جسٹ آپ کو کیا کرنے سے لوگو ڈالizens ہے ان کے شاپ کی ڈیٹیل ڈالنی ہے لوگو ان کے شاپ کی ڈیٹیل ڈال کے یہ آپ آرام سے اس کا کریٹ کر جائے سے کہ میں نے ابھی یہاں پہ ایک لوگو لے لیا شاپ آن کے نام سے اور یہاں پہ یہ کبر ایمیج ہے کبر ایمیج کی جو سائز ہے اس میں منشن کیا ہوا ہے تو کبر ایمیج کے سائز کے آکورڈنگ آپ اپنا سائز بھی یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں ستر انٹو چار سو پینٹس پکسل میں ہوتا ہے یہ پکسل آپ کا فوڈو شاپ آپ جو کام کرے تو اسے پکسل اگر ملتا ہے اس کا یہ شاپ کا نام دینا پڑے گا آپ کو تو میں نے یہاں پہ کئے ڈال دیا کہ شاپ آن کے نام سے یہ شاپ کے نام ہے اس طرح سے یہاں پہ جو ڈسکریپشن ہے ڈسکریپشن ہوں ڈال دیتے ہیں یہاں پہ یہ جو کلوٹھنگ ساوف ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی جس ٹیپ کی بھی آپ کو شاپ ہے تو اس شاپ کے بارے میں بارے پہ ڈالنا ہے اس سے شاپ کے جو کا اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے وہ اکاؤنٹ ڈیٹیل آپ کو ڈالیں گے یہاں پہ کمپنی کے نام سے شاپ کا اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے جو بھی آپ رکھیں گے وہ آپ کمپنی نام سے اگر ہوتا ہے تو وہ زیادہ بیٹر ہے ریزن یہ ہے کہ کمپنی کا بزنس ہے اس پہ جی سٹی اور مینشن کرنی پڑتی ہے تو اس وقت سے کمپنی کے نام پہ ہی کرے تو اچھا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو پرسنل اکاؤنٹ ہی ڈال سکتے ہیں بڑھ یہ کمپنی کے نام سے کیا جائے تو وہ زیادہ بیٹر ہے جیسے میں یہاں پہ اپنا ایک بینک کا یہاں پہ نام ڈال دے رہا ہوں ابھی رینڈیم لی ڈال دا ہوں یہاں پہ اس بی آئی اس کے لئے یہاں پہ ایک اپنے ایڈریس آئے گا جو بھی آپ کا ایڈریس وہ ایڈریس آپ کے وہاں پہ منشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنے ایڈریس سیلیٹ کر لیے اس قرآن پہ لوکیشن شاپ کی لوکیشن ہے وہ شاپ کی لوکیشن آپ کہاں رکھنا چاہ رہے ہیں جس جگہ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا لوکیشن یہاں پہ آڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر ہے کوئی لنک ہے تو آڈ کریں گا در وائز کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس قرآن پہ میں نے اس کو سیو کر دیا تو یہ ابھیا آپ کا شاپ جینا یہ ایکٹیو ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ شاپ ایکٹیو ہونے کے بعد آپ اس کے اندر آپ پروڈکٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں ہاں یہ شاپ کی شاپ پہ جائیں گے تو بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا مائی شاپ کے اس پہ جائیں گے تو بھی آپ کے یہاں پہ دیکھ جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس میں پروڈکٹ کس طرح سے ڈالیں گے وہ دیکھنا ایمپورٹنٹ ہے پروڈکٹ ڈالنا بلکل ایزی ہے آسان ہے یہاں پہ ایک اٹیویٹس اٹیویٹس آپ اپنا کر سکتے ہیں جیسے آپ کا سائز ہوتا ہے کلرز ہوتا ہے اس طرح کی اٹیویٹس کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ پہلے ایک اٹیویٹس کر دیتا ہوں جیسے سائز کے لیے ایک اٹیویٹس بنا رہا ہوں یہ کہ ہوگی آپ کا اسمال تو یہاں پہ آپ کا میٹا میٹا میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں ویلیو ویلیو کیا ہے اسمال ہے اور یہاں پہ میٹا میں ہم نے ڈال دے اس کے علاوہ یہ آپ کا میڈیا میں تو اس حساب سے جیسے بھی چاہیں آپ اپنے آرکوڈنگ یا نا اس کو مینیج کر سکتے ہیں تو جیسے میں ابھی دو ہی چیز ڈال رہا ہوں اس کے بعد میں اس کو اٹا دیتا ہوں اٹیویٹ یہ اٹیویٹ اٹیویٹ اٹ ہو گیا تو اس حساب سے بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی تو کوئی خاص بات نہیں ہے تو یہاں پہ میں شاپ آن کے نام سجھتا تو پھر مائی شاپ پہ جاتا ہوں مائی شاپ پہ جانے کے بعد یہاں پہ جسٹ میں بھی میں پورڈٹ ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ کا بکس ہے بکس وغیرہ کے لیے اثرس وغیرہ کے ضرورت پڑتا ہے اس کا علاوہ یہ مینیفکچرنگ اگر آپ کے ہے مینیفکچرنگ کے لیے آپ کا یہاں پہ کمپنی کی ڈیٹیویٹ وغیرہ دالنا ہوتا ہے آپ اس کے اندر بی ٹو بی پلس بی ٹو سی دونوں طرح کا پورڈٹ ڈال سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں جو کس طرح سے ڈال سکتے ہیں اس کا علاوہ یہ آپ کا آرڈرز ہوگا رہے ہیں یہاں پہ ریفنڈ کا ہے سٹاپ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے شاپ کا جب ملٹیپل سٹاپ بنائیں تو بھی آپ سٹاپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے ویڈر آڈ ریکویسٹ ہے یعنی وینڈر جو اپنے ویڈر آڈ ریکویسٹ ڈالی گا ریبیو ہے اس کا کوئی بھی اگر کوئی بھی اگر کوئی بھی اگر کوئی بھی ہوتا ہے پورڈٹس کے ریلیٹڈ میں تو یہ چیزیں یہاں پہ آپ کے یہاں پہ ریفلیٹ کرے گا تو اب چلتے ہیں مہین مددے پہ کہ ہم یہاں پہ پورڈٹ کسی حساب سے ڈالیں گے تو پورڈٹ ڈالنا بلکل آسان ہے یہی ہے یہاں پہ آپ کا سب سے پہلے فیچر ایمیج فیچر ایمیج کماندر یہ ہوتا ہے جو آپ کا پورڈٹ کی جو پسٹ ایمیجز ہوتی ہے وہ آپ کے فیچر ایمیج کھلاتے ہیں یہ آپ کا پورڈٹ کے کوئی بھی میں یہاں پہ ایمیجز لے لیتا ہوں سب سے کہ میں جسٹ ابھی یہی لیتا ہوں اس کے بعد گیلری ایمیجز جو بھی آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ گیلری ایمیجز میں ڈال سکتے ہیں بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ جو بھی images ڈالیں وہ ایک size کی ہو وہ اچھا ہے اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں آپ کا groups category groups کہ آپ کس category میں رکھنا چاہ رہے ہیں suppose کہ اگر مجھے electronic میں رکھنا ہے تو میں electronic چوز کروں گا cont肘 چوز کرنے کے بعد اس کے اندر جو سب category ہے تو وہ سب category چوز کروں گا جو بھی سب category میں جس اگر randomly ii ad کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو اس کے اندر آپ کو جو چاہیے وہ آپ کر سکتے ہیں اگر مینفکچرنگ کے ڈیٹیل ہے تو ڈالیے اندازہ کوئی ضروری نہیں ہے اس ٹائگ اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیے اسے کوئی کمپل ساری نہیں ہے جو ٹائگ آپ ڈالیں گے تو ٹائگ ڈالنے کے لیے آپ کو آڈوین پینل کا جانا پڑے گا آڈوین پینل میں آپ جو ٹائگ آڈ کریں گے وہی ٹائگ آپ کو یہاں پہ سرچ کرنا پڑے گا جیسے ٹائگ ڈالنے کے لیے کیا کریں گے کوئی بھی ٹائگ اگر آپ کو چاہیے تو یہاں پہ آڈ تو آڈ پہ جائیے آڈ پہ جانے کے لیے آپ کو ٹائگ آڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آڈ کرنے کے بعد وہ اس ٹائگ کے آکورڈنگ آپ یہاں پہ سرچ کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آجاتی ہے کوڈٹ کی ڈسکریپشن آہ یہاں پہ جیسے کہ میں نے ڈال دیا بھائی یہ تو کیا صوفا ہے تو یہ صوفا یہ آپ کا پیس میں بکتا ہے اور اس لی بات ہے یہاں پہ یونٹ ہے یونٹ آپ پہ پیس آئے گا ون پیس ٹو پیس ٹری پیس جو بھی ہے آپ کے اس نظر سے مینج کر سکتے ہیں صوفا کے ڈسکریپشن ڈال لیں گے اس کا سٹیٹس کیا وہ ڈالنا ہے اب یہاں پہ آتی ہے آپ کا آہ جو پروڈکٹ سے پروڈکٹ کس ٹائپ کی ہے سنگل ٹائپ ہے ملٹی ٹائپ ہے یعنی سنگل میں رکھ رہے رکھنا چاہ رہے ہیں یا ملٹی میں رکھنا چاہ رہے ہیں اگر سنگل میں رکھتے ہیں تو بلکل سیمپل ہے کہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے پرائز جیسے صوفا کی قیمت اگر مارکٹ میں اگر پندرہ ہزار ہے آپ اس کو سیل کر رہے ہیں بارہ ہزار میں اس کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ دس ہے اس کے اس کیو آئی ڈی ہے مطلب اس ٹاک کیپنگ یونٹ یعنی ایک آپ کا آہ اس میں ایک نمبر ہوتا ہے یا نمبر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پروڈٹ کا ہر پروڈٹ کا ایک یونک نمبر رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یونک نمبر رکھ سکتے ہیں جیسے میں نے صوفا کے لئے ڈال دے یا ایس ڈیبل ڈیپل ڈیرو وہ ہے ٹھیک ہے اس حساب سے آپ کے جو کیٹیگریز ہیں اس کیٹیگریز کے آکورڈنگ آپ اپنے اس کیو آئی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آتی ہے آپ کا وید لیند ہے یہ آپ کا شیپنگ کمپانی کے لئے جواب کریں گے تو وید لیند کی ضرورت پڑتا ہے اگر آپ خود شیپنگ کر رہے ہیں کسی کوئی ضرورت نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ تو رہے آپ کا سیمپل پرڈکٹ میں کہ آپ سیمپل پرڈکٹس کی اس حساب سے ایڈ کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا پرڈکٹ دیزٹل ہوتا ہے یا فیزیکل ہوتا ہے یا ایکسٹرنل ہوتا ہے یہ تب ہی میں فیزیکل ڈال دوں اس پر تین طرح کا پرڈکٹ ڈال سکتے ہیں دیزٹل فیزیکل اور ایکسٹرنل ایکسٹرنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنی سائٹ کے علاوہ جسے دوسرے سائٹ میں جو پڈکٹس ہیں آپ چیک آٹ وہاں پہ لینا چاہ رہے جیسے فلپ کارڈ ہو گیا امازون ہو گیا تو اس کا لنک آپ یہاں پہ ڈال دیں گے اور بٹن ڈال دیں گے تو اس کے اکورڈنگ وہ بٹن شئر کرے گا تو خیر میں ابھی آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں وہ صرف ایک ہی پڈکٹ دکھا رہا ہوں کہ فیزیکل پڈکٹ وہ کسی ساب سے ڈالا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے آئڈ کر دیا اچھا بعد یہ آئڈ پڈکٹ پہ کلک کرتا ہوں آئڈ پڈکٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھا ہمارا جو پڈکٹس ہے وہ آئڈ ہو چکا ہے اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیٹیگری میں آیا ہے نہیں یہ پڈکٹس آیا ہے نہیں آیا ہے تو یہ پڈکٹس آگیا ہے لیکن یہ ایمیجز یہاں پہ شو نہیں ہو رہی ہے تو دیکھتا ہوں کیا دکتہ تاری شاہد ایمیجز کی جو قوائلیٹی ہے بہت ہائی قوائلیٹی کی ایمیجز ہے جس کے بعد شاہد وہ شو نہیں ہو رہا ہے جب اس کی جو فارمیٹ ہے وہ فارمیٹ شاہد نہیں لے رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی کبھی ایمیجز کی جو فارمیٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ لگی کہ میں گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے شاہد وہ نہیں لے رہا ہے تو کوئی نہیں یہاں پہ جو میرے پاس ہے آلڈی میں اسی کا یوز کر لیتا ہوں تو ایمیجز کے فارمیٹ کبھی تھوڑا کا ہوتا ہے یا تو ایمیجز آپ یہاں پہ پی اینجی یا جی پی جی ہی میں ڈالی ہے تو وہ زیادہ بیٹر ہے آئے اس کا ایمیجز سے گوگل سے میں ڈاؤنلوڈ کیا تھا اسے ان کی جو وہ ہے ایمیجز کی جو ایکسٹینشن ہے وہ میں بھی شاہد کہ ڈیفرنٹ ہوگا جس کی وجہ سے یہ اپلوڈ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو خیر تو یہ یہ تو میں آپ کو سیمپل دکھانا تھا کہ کس انساب سے آپ یہ جزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اخر یہ سنساب سے آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس بھی آپ ڈال سکتے ہیں بڑا اگر اس چیز کو اگر مجھے کرنا کیا ہے سیمپل پروڈکٹس ڈالنا ہے تو سیمپل پروڈکٹس بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیسے ڈالیں گے تو میں نے آپ کو دکھا دیا یہ ڈیجیٹل پروڈکٹس کا اپکے ایک میں نے بتا دیا جیسے ڈیجیٹل پروڈکٹس کیسے ہوگا یہاں پہ آپ بائی ناک بھی کر سکتے ہیں میں جسٹ یہ آپ کو سیمپل دکھا رہا ہوں جو کس انساب سے آپ اسے کریں گے یہاں پہ یہاں پہ چاہت آپ وٹس اپ سے بھی لنک کر سکتے ہیں اپنا پروڈکٹس کو ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ابھی ریفریش کریں گے تو آپ جو بھی سائز رکھیں گے وہ ایک سائز کا رکھئے گا امیجز تو اچھا رہے گا دیکھنے میں تھوڑا ٹھیک 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 لگے گا یہاں پہ آپ کا آ رہا ہے یہ فیزیکل پروڈکٹس ٹھیک ہے امیجز میں کچھ دکھت آ دیئے لگ رہا امیجز میں دکھت ہو ریفریش کرنے کے ویسے آگے کبھی کبھی ٹائم تھوڑا بہت لے لیتا ہے تو یہاں پہ چیز آگئی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہمیں دیوسری طریقہ دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ اس میں آپ اگر ویریشن پروڈکٹ ڈالتے ہیں سمپل ہے ایزی ہے آپ یہ جان گئے کہ پروڈٹ آپ کیسے دارا جاتا ہے ٹھیک ہے